اسلام علیکم ناظرین آج ہم بی اے فائنیل ایر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ اصناف نصر و نظم کے نسام میں شامل سبق عدب اور زندگی کا متعالی کریں گے جس کے مصنف ہے مجنو گورخ پوری ناظرین مجنو گورخ پوری اردو تنقید کے اہم اور عالی علم برداروں میں شمار کی جاتے ہیں اس طلاقیت کی تنقید کے بڑے نقاد مانے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم مجنو گورخ پوری کا تعارف اور ان کی حالت زندگی کا جائجہ پیش کریں گے ناظرین مجنو گورخ پوری کا اصل نام احمد صدیق تھا جو کہ انیس سو چار میں گورخ پور میں پیدا ہوئے انہیں شروع سے ہی عدبی زندگی سے لگاؤ رہا ان کی عدبی زندگی کا آگاچ افسانہ نگاری سے ہوتا ہے لیکن بعد میں ترجمے کی طرف یہ مائل ہو گئے ان کا اصل میدان تنقید ہی رہا درس و تدریس کے ان کا زندگی بر تعلق رہا متعلقہ بہت شوکتہ اور حافظہ بہت اچھا تھا اس لیے تنقید کا حق اور پورا کردار کے ساتھ ادا کیا وہ نیاز سے متاشر تھے اور شروع میں ان کی تنقید تاثر آتی تھی مگر وہ اس منجل پر ٹھہرنے نہیں دنیا میں جو انقلاب رونما ہو رہے تھے ان پر گور فکر کر رہے تھے انیس سو سترہ کے روسی انقلاب کا ان پر بہت گھیرا اثر پڑا اور وہ روسی انقلاب کے جیرے اثر استراکیت یا تاثراتی تنقید کے دلدل سے باہر نکل کر ترقی پسند یا استراکیت تنقید کی طرف مائل ہو گئے انہیں احساس ہو گیا کہ عدیب کوئی راہب یا جوگی نہیں ہے وہ بھی ہمارے معاشی اور سمازی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے تنقید میں تاثراتی تنقید خیالات کو چھوڑ کر استراکی یا ترقی پسند خیالات کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے جلد ہی وہ اس تحریک سے بیجار ہو گئے تو اس میں عدیبوں کی آزادی کو جس طرح کچھلا گیا وہ انہیں ناغوار گجرا ترقی پسند عدیب جب استراکیت کے پروپیگینڈے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو انہوں نے اس تحریک سے کنارہ کر لیا یعنی کچھ وقت بعد وہ بھی استراکیت کے نکتہ نظر کو چھوڑنے سے کی طرف بڑھ گئے کیونکہ اس پروپیگینڈے میں لوگوں نے استراکیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا وہ کہا کرتے تھے کہ عدب ہر قسم کی کوئی چیز نہیں اور عدیب ہر کوئی نہیں ہوتا انہوں نے بار بار کہا کہ عدب کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عدب کی تقاضوں کو پورا کرے یہاں سے ان کی تنقید کا جو دور شروع ہوتا ہے وہی سب سے کامیاب ہوا اس زمانے میں لکھی گئے تنقیدی مضامین سائنسی فیکٹ تنقید کے دائرے میں آتے ہیں کل ملاکر مجنو گورخپوری نے اپنی شروعات تاثراتی تنقید سے کی فرشتاکت کی طرح توجہ ہو گئے بعد میں انہوں نے عدب کو زندگی سے جوڑتے ہوئے اس کی نمائندگی کی مجنو گورخپوری کی اہم تصانیف میں نقوس و افکار عدب اور زندگی تنقیدی حاصیہ تاریخ زمالیات گزل سرہ غالب سخص اور شاعر اقبال نکات مجنو ان کی سب سے اہم تصنیف اور کتابیں مانی جاتی ہے ناظرین اب ہم ہمارے نساب میں سامل سبق عدب اور زندگی کا زائزہ لیں گے مصنف لکھتے ہیں عدب کیا ہے اور اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے یا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مصنف کے خیالات اور اس کے بارے میں زتنے بھی سوالات ہیں وہ بھی اس قدر قرآنے ہیں جس قدر خود عدب قرآنہ ہے اہلِ علم حضرات نے ہر ملک ہر دور میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے موجودہ وقت میں ان کا استفارات کی نویت بدل گئی ہے گوجستہ وقت میں عدب کی گرز و غایت معلوم کرنے میں معصومیت اور دل نشینی ہوتی تھی لیکن اب دل نشینی نہ ہو کر ذہن نشینی ہو جانا چاہیے یعنی عدب کا زندگی سے کیا تعلق ہے اور کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر مصنف اس اختباس میں گور و فکر فرما رہے ہیں کہ عدب وہی ہے جو دل نشی ہونے کے ساتھ ذہن نشی بھی ہو عدب کسی عبادت یا ریاضت سے پیدا نہیں ہوتا اس طرح سے عدیب بھی ایک تمدنی نظام سے نکلتا ہے سماج میں ہونے والے دگر معاملات حرکات و سکنات سے عدب متاثر ہوتا ہے جیسا کی جائر ہے اس لیے عدیب کا مطلق یہ نہیں کہ جو چاہے پیدا کر لیں اس طرح سے شائری بھی تمام خارجی عوامل کا نتیجہ ہوتی ہے جو زمانہ اور ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مصنف فرما رہے ہیں اس اختباس میں کہ جس طرح شائری خارجی عوامل کا نتیجہ ہوتی ہے یعنی زمانے اور ماحول کی جذبے سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح عدب کے اوپر بھی سماج کا معاشرے کا معاملات کا حرکات کا سکنات کا بہت اثر پڑتا ہے اور اسی کے مطالق اس وقت جو ہے عدب لکھا جاتا ہے ایمرسن کے مطابق ہر دور کو اپنا ایک عدب تخلیق کرنا چاہیے تاکہ اس دور کے عدبی کارناموں اور میلنات کا اظہار ہو سکے عدب ملک اور زمانے کے تازہ ترین فکریات و نظریات اور استماعی خیالات کا حامل ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ عدب ہے ہی نہیں اسی طرح سے عدیب کو کہا جائے گا جو کے حسن و جو کے عمل و جو کے فکر کو حرکت میں لائے اس لیے اندر غائیتی میلنات ہونا ضروری ہے یعنی عدب کے لیے ایک بیسک پرپچکہ غائینی میلنات کا ہونا ضروری یعنی بینا کسی پرپچکے بینا کسی فکر و تخیل کے عدب کو نہیں لکھا جا سکتا عدب جب تک سماس سے معاشرے سے تعلق نہیں رکھے گا تو وہ عدب اپنے بیسک پرپچک کو پورا نہیں کر پائے گا میر و غالب اپنے قبل از وقت یا بعد از وقت پیدا نہیں ہوئے لخنوں اور دلی میں شاعری کا عروض اپنے اسی طرح سے عدبی وقت اور زمانے کی وجہ سے مضبور ہے اگر گور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے عدبی انہی اسباب و حالات کا نتیجہ ہے جن کو ہم نظام معاشرت کہتے ہیں جیسے معاشرت تیز عزبات و حیالات ہوں گے عدب بھی ویسائی ہوگا انسانی تہذیب میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہوا تو حکمر خاص قسم کے حروف میں لکھی جاتی تھی جن کو مصدی یعنی ہائیگرو فرس کہتے ہیں جن کو صرف کاہن ہی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے ریدوں کی زبان دیوبانی یعنی زبان الہی کہی جاتی تھی جو شدروں کے لئے ممنوع تھی گریب گرض یہ کہ تہذیب کا پہلا دور پرہودر کا دور تھا یعنی اس اکتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں اپنا ایک عدب پیدا ہوا ہے اور اس زمانے میں وہاں کے عدیبوں نے اسی کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے وہاں مشہور تہذیبی سمازی اور معاصرتی خیالات کی منا پر عدب لکھائے چاہے آپ کسی بھی عدب کو اٹھا کے دیکھ لو چاہے مصدی عدب کو چاہے ویدوں کو کیونکہ دیموانی سلسلت میں لکھے گئے ہیں تو ہر زمانے میں اپنا ایک عدب اپنے میار اپنی زبان سے لکھا گیا ہے سیاسی نکتہ نظر سے یہ اس دور کی ابتدا تھی جس کو سامنت کال یا زاگیر شاہی دور کہا جاتا ہے اٹھا ستاون کے بعد ہندوستان میں تمدن اور عدب برہمنوں اور کاہنوں کی گرفتار سے آجاد ہو کر زاگیداروں کی کرکت میں آ گیا یعنی اٹھا ستاون کے آس پاس کا جب ہم زمانہ دیکھتے ہیں تو عدب جس سے پہلے کاہنوں اور برہمنوں کا قبضہ تھا اب وہ ان کی ہاتھ سے نکل کر زاگیداروں سامنتوں اور دوسری درجے کے لوگوں کے پاس بھی آنے لگا یہ زل اقدر اور حکم نظامات معاشرتی نظام میں عوام کی رہنمائی کر رہی تھی اس کے بعد نظام معاشرت ساہوکاروں کے ہاتھ مائیا یعنی زمیداروں سے نکل کر پھر عدب سماز میں ساہوکار تھے ان کے ہاتھ مائیا تو اس کا اثر عدب پر بھی پڑھا اور یہ مطمول درمیانی طبقے کی زندگی کا عقاس بنا یعنی کہ اس میں درمیانی طبقے کے لوگوں کی عقاس ہونے لگی چنانچہ سپینسر شیکشپیر ملٹن سروانٹیر کارڈرو وغیرہ اسی تہجیب کے پیکر ہوئے ہیں یعنی انگریجی عدب میں جو سپینسر شیکشپیر ملٹن وغیرہ نے جو بھی لکھا ہے وہ اسی ساہوکاری معاشرے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے جنہوں نے عدب کو اسی معاشرے کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھایا 18 سدی کے بعد یہ احساس ہونے لگا کہ سنتی فروغ نے عدب کو کس طرح غلام بنا رکھا تھا جس کی ادھر سے ساری دنیا اس کے بعد جو تحریک آئی وہ رومانت کی تحریک تھی جس میں زندگی کی اس سے پہلے کے عدب میں زندگی کی عقاسی ہو رہی تھی تہذیب کی عقاسی سماج اور معاصرت کی عقاسی تھی رومانت میں اس سے برخلاف رومانس یعنی عشق و محبت کی باتے والا عدب وجود میں آنے لگا تھا تو اسی تحریک کے علم برداروں میں روسوں کا نام سر فیرست آتا ہے چنانچہ عدیبوں نے یہی کہا کہ ان میں گیٹے ورڈسوارت شیلی بائرن ٹینی سن وغیرہ نے ایک آواز ہو کر اور بلند کی جس کا نتیجہ یہ رہا کہ لوگ دوسری سمت بہدے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص نے اپنے خیالی حسارت عامی کر لیے اور خارجی عوامل سے بے خبر ہو کر اس کے خلاف صدا بلند کر رہے ہوں عمل ظاہر رومانت کی سکست تھی لیکن اس میں بھی رومانت کی وہ تحریر نظر نہیں آئی جو ہونا چاہیے تھی بعد میں لوگوں نے اسے رومانت کی سکست کرا دیا اسی دور میں روسی عدب کو کی کوشش بار بار ہو رہی تھی اس نے بھی عوام کو واقعات سے دور نہیں رکھا تھا بلکہ ان میں رہ کر ان کو بدلنے کی کوشش کاتا رہا جس کی وجہ سے سرمایہ داری کو بھٹکنے لگے یہ بات پہلے بھی واجہ ہو چکی ہے کہ زندگی کا آئینہ عدب ہے سوال یہ ہے کہ عدب کی تاریف کیا ہے زندگی اور عدب کا تعلق کس طرح ہونا چاہیے اور ہم اس کو کیا ضرورت آن پڑیئے سب سے پہلے جس نے عدب کی تاریف کی ہے وہ میٹھیو آرنلڈ تھے عدب کی تاریف جو اس نے کی وہ آج تک ضرب المثل ہے اس نے عدب کو زندگی کی تنقید بتایا ہے جس نے اس زمانے میں کال ماسک سے اس طرح کی اعلان کروایا تھا اسی زمانے میں عدب برائے عدب یا حسن کاری برائے حسن کاری کا نظریہ سامنے آیا جس کی اقتداء کیرٹیٹس نے کی تھی وہ کہتا ہے کہ حسن حقیقت ہے اور حقیقت حسن ہے بس ہم کو اتنا ہی جاننا چاہیے اور یہ تخلیقات تخیلات ایڈلزم انسانی معاشرے کے لیے پر خطرہ تھی اور انسان اس سے ہاتھوں کاریلی اور تعیوز کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے اور جلد ہی اس کی نقصانات کا احساس بھی ہونے لگا اس کو سب سے پہلے مارکس اور انگلیز نے محسوس کیا جس کا زم بھوری زندگی سے کوئی بھی تعلق نہ تھا اب چونکہ تمدن کی دنیا میں انقلابات کی ضرورت تھی اس لیے عدب میں بھی تبدیلی کی ضرورت تھی اس لیے واقعے کو تخیر پر ترضی دینے کا وقت آ گیا تھا چنانچہ تے پایا کہ حسن کاروں اور عدیبوں کو انفراد ترک کر دینی چاہیے حسن کاری زماعت کا احتیار اور زمالیات کی استعمالی تنجیم ہونی چاہیے اگرہ یہ خیرات آنے لے کینے کا مطلب یہی کہ عدب برائے عدب نے سوچا کہ اب عدب کو زندگی سے جوڑنا بہت جروری ہے تاکی نئے افقار میں خیالات میں باتیں روگو تک پہنچائی جائے اور اس کی سرپرستی اس زمانے میں میتھیو آرنول جو کار ماسک کے ساتھ مل کر رہے تھے میتھیو آرنول نے عدب کو زندگی کی تنقید بتایا اور کار ماسک نظریہ بھی ایسائی تھا کہ فلسفی اور عدب دونوں سدگیوں سے تک جو تشویر پیش کرتے رہے اب ضرورت ہے کہ اس پر تنقید نظر ڈال کر اس سے بدلا جائے اور زندگی کی تغیر پزیر ہے تو عدب کو اس کا ثبوت دینا ہوگا لیکن ہے یعنی عدب کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کے اندر تخیل ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک امیجینیشن پاور ہونا چاہیے جو زندگی زمانے میں سبھی لوگوں کو متاثر کر سکے مارکس کے نظریے پر بھی ہم کو ہوشیہ رہنا چاہیے اور اس کی وقت پر پیدا تھا جبکہ زرمنی میں معورت یعنی ٹانسنیلیزم گالب ہو رہی تھی اور حکم کائنات کا مرکز مادی سطح سے ہٹا کر روحانی سطح پر قائم کرنا چاہتے تھے جبکہ مارکس کہتا تھا کہ زندگی کی افتدہ تصور سے نہیں بلکہ وجود سے ہوتی یہ کال مارکس کا سب سے بہتری نظری کہا جاتا ہے وہ کہتا تھے کہ زندگی کی تصور سے نہیں خیالات سے نہیں بلکہ وجود ہے یعنی آدمی اپنے آپ میں کھڑا ہے اس کا خود کا وجود ہے اور وہ زندگی کی ترزمانی کر رہا ہے اس کی بنیاد مادی قوتوں پر ہے اور حیت استعمائی میں بھی اگر مادی قوت اقتصادی رنگ اختیار کر لیتی ہے اور یہ اقتصادی معاملہ کا زندگی تو نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا ایک اناثر ضرور ہو سکتی ہے آخر میں عدب کے لئے دو سوالات زیر آتے ہیں کہ اول یہ کہ عدب میں انفرادت کی کنجائش ہے یا نہیں باج کا خیال حسن کاری کو اپنی سکشیت قربان کر دینی چاہیے جبکہ دوسرے کے نزدیک نہیں ہے آخر میں مچھوڑ کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی کہ عدب میں حسن کاری ہونی چاہیے تو حسن کاری کے بارے میں بتا دے ہیں کچھ عدیبوں کا مسنفین کا کہ عدب ایسا ہو جو زندگی کے ہر صحبے سے تعلق رکھے زندگی کے ہر صحبے کو ازاغر کرے گھر کھر کھر ادب اور اس کے دونوں کا متجاد ہے ایک گائیتی یا افادی اور دوسرا زمالیتی اور ایک سوال یہ ہے کہ عدب میں موضوع اور موضوع جیادہ جروری ہے موضوع اور موضوع معاشرتی ملانات سے ملتے ہیں معاشرتی تخیلات کو ازاغر کرتے ہیں جبکہ صورت اور سلوک عدیب کی انفرادت سے ملتے لکھو صحیح ہے کیونکہ اس کا لکھنے کا انداز کیسا ہے اس کی صورت حال کیسی ہے یہ عدیب کی انفرادت ہے لیکن اس کا موضوع اور مواد کے سائے اس سماج سے تعلق رکھتے ہیں اس کا واجی طور پر کیا اثر سماج اور معاشرت پر اس کا پڑے گا اس منعہ پر کہا جس سکتا ہے کہ عدیب کی انفرادت معاشرتی اور استماعی ملانات کے ساختہ پر مداختہ ہے عدیب کی اپنی انفرادت اور اس کے معاشرے پر استماعی ملانات پیدا کرتی مختصر یہ کہ کامیابی عدب وہ ہے جو حال آئینہ اور مستقبل کا اشارہ ہو یعنی سب سے بہترین عدب وہ مانا گیا جو حال کا آئینہ ہو یعنی ورطمان یعنی پریزنٹ کو جی رہا ہو اور اس میں مستقبل یعنی فیوچر کا ہو جائر ہو جو کہ ہمارے جو گسم اور جو کے عمل دونوں کو آسدہ کر سکے یعنی عدب ایسا ہو جو حال کا آئینہ ہو مستقبل کا اشارہ ہو جس میں واقیت ہو تخییلت ہو افادیت ہو اور زمالیت بھی ہو ان سب کو مل کر عدب زندگی کی رونمائی کرے زندگی کو آگے بڑھائے ایسا عدب لازمی ہے ایسا عدب جروری تو اس والے سبق میں ہمارے مصنف مزنو گورکپوری نے عدب کا زندگی سے مواجنہ کرتے ہوئے عدب کو زندگی کے لیے ایک بہتر زندگی کے لیے عدب کا ہونا اور اس سے جڑا ہونا جروری بتایا